پارٹی ختم ہو گئی اور وہ لڑائی چھلی ہے وفاق اور سوبوں کے درمیان آغاز پنجاب سے ہو رہا ہے اب جو کچھ پنجاب نے کیا ہے اس کی آڑ میں وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح این ایف سی کی مد میں سوبوں کا حصہ جو ہے نا وہ کسی طرح رکھا جائے وہ کسی طرح کٹا جائے اور یہ بڑی پرانی خواہش تھی مسلمی گرون کی حکومت کی بھی عمران خان کی حکومت کی بھی اور سیمشمنٹ کی بھی کہ این ایف سی سے سوبوں کو بے تہاشا پیسہ جاتا ہے وہ ہمیں واپس ہونا ہے چاہیے تو وہ لڑائی اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا لیکن پہلے جو بات ہے وہ گیمز اور والے مانگا اب تو پاکستان میں کسی قسم کا کوئی امکان کوئی امید کوئی آس باقی نہیں اور خان صاحب جو ہے وہ باہر دیکھ رہے ہیں ابھی آج خبر آئی کہ انہوں نے برطانیہ کے جو نئے وزیر اعظم ہے ان کو انہوں نے کہا کہ جناب آئیں ہماری مدد کریں اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہے گمبیر ہے دیکھیں میں سابق وزیر اعظم ہوں اور مجھے انہوں نے ڈیٹ سیل میں رکھا ہوا ہے سات بائے آٹھ کی کھولی میں رکھا ہوا ہے میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں خدا رہا میری مدد کو آئیں امران خان صاحب نے آغاز میں ہی شروع میں ہی لابنگ شوپنگ کی تھی اس طرح کی کوشش کی تھی انہوں نے کے کسی طرح ان کو وہاں سے کوئی مدد آ جائے لیکن مدد نہیں آئی تھی اب خیر ان کی جو سابقہ ایلیاں ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو اکسورڈ کا الیکشن لڑو آ رہے ہیں چانسلر کا اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ کسی طرح اگر وہ الیکشن جیت جائیں تو میرے ایک امکان پیدا ہوگا چھوٹا سا کہ شاید ان کو رہائی مل جائے اور رہائی ملنے کے بعد وہ پاکستان سے نکل جائیں اور برطانی آ کر بیٹھ جائیں خان صاحب میں پہلے بھی کل سبک کے ویلاغ میں کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح ان کو باہر جانے دیا جائے لیکن قابل اعتبار نہیں ہے کوئی بھی جا کر کھٹا کھول سکتے کوئی بھی جا کر بات کر سکتے لہذا ان کو باہر کوئی نہیں جانے دے گا اگر ان کی نہائی کسی ڈیل کے تحت ہوئی بھی تو ان کو خاموشی کے ساتھ پاکستان میں نظر بند کر دیا جائے گا باہر ان تو وہ امید اچھا اب دوسرا عمران خان صاحب جو ہے وہ روزانہ جو پارٹی کے لئے ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ میری رہائی کے لئے کیا کر رہے ہیں آپ تحریک کیوں نہیں چلا رہے ہیں پھر ان میں جناب ایک پارٹی یعنی ایک گروہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی فلان 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 جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے جب وہ فلان 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 عمران خان صاحب پس رہے ہیں یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے ایک بار نہیں بار بار کی ہے ابھی تو انہوں نے دو دن پہلے پارٹی کی لیڈرشپ کو دھمکی لگائی کہ خبردار اگر آپ لوگ سنجید آنے ہی ہوئے اگر آپ نے بچکانہ حرکتیں نہ چھوڑی تو پھر میں آپ کو دیکھ لوں تو ہمارا بھائی ہے ہم نے تو کرنا ہے لیکن آپ کا لیڈر ہے آپ کیوں نہیں اس کے رہائی کے لیے کچھ کرتے ہیں اب پارٹی کو علیمہ خان نے کہا تھا کہ جی آپ ایک تحریک شروع کریں علیہ بن گھنڈاپور نے ایک میٹنگ آپ آپ کو یاد ہوگا وہ ویڈیو لنک پر میٹنگ تھی تو علیہ بن گھنڈاپور نے کہا تھا کہ جی عمران خان کال دیں گے تو ہم بکلیں گے تو علیمہ خان نے کہا تھا کہ نہیں عمران خان صاحب تو کبھی بھی کال نہیں دیں گے آپ کو تو والے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو کال دیں آپ نے خود خود آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو نکالنا ہے تو بہرحال وہ انہوں نے خود تو نہیں نکالا اب بائیس تاریخ یعنی کل جلسہ ترنول پر کے پی کے سے لوگ بھی آئیں گے پنجاب سے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ جناب پہن اسلام آباد راول پنڈی اور پورے ملک سے لوگوں کو کہا گیا کہ وہاں آئیں لیکن کیا ترنول پر جو جلسہ ہوگا وہ بھرپور جلسہ ہوگا جو عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں اس کے مطابق جلسہ ہوگا یا ڈس ہو جائے گا اب ہم ہو سکتا ہے بہت بڑا جلسہ ہو ہو سکتا ہے یہی سے پارٹی دوبارہ شروع ہو جائے اور عمران خان صاحب جہاں وہ بھنگلہ ڈال کر جیل میں کہیں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے کہ جہاں بھی تو پارٹی شروع ہو ہی ہے ہو سکتا ہے پریشر بیلڈ ہو جائے کوئی سٹوڈنٹ تحریک بھی اوبھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی گئی تھی پرانی ویڈیوز وغیرہ جاری کر کے کہ شاید اپنا بنگلہ دیش کی طرز پر سٹوڈنٹس نکلیں وہ نہیں ہوا ناکام ہو گئی وہ چال تو اب وہ کچھ اور چالے چل رہے ہیں تو خان صاحب نے بائیس اگست کو یعنی کل ترنول کے مقام پر جلسہ کرنے کا آرڈر دیا آرڈر دیا یعنی یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے پارٹی تو جلسہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی پار آرڈر کیا خان صاحب میں اس آرڈر کے اوپر ایک ذمہ دی گئی ہے شیرف ظلمرود صاحب کو اور ایک ذمہ دی گئی ہے علیہ وین گھڈا پر صاحب کو پنجاب سے تحریک انصاف کے لوگ نہیں نکل رہے وہ سلسل یہ observe کیا گیا ہے عمران خان صاحب نے جب جب کال دی ہے احتیاجی مظاہرے کی چند لوگ کٹھے ہوتے ہیں کہیں بیس کہیں پچیس کہیں سو کہیں دو سو اس سے زیادہ لوگ کہیں کٹھے نہیں ہوئے ابھی ریسنٹلی جو عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے ایک ا احتیاجی مظاہروں کی کال دی گئی تھی اور سوچا یہ گیا تھا کہ جی بنگلہ دیش کی طرز پر لوگ نکلیں گے تیرہ اور چودہ آگست کی رات کو تو کہیں لوگ نہیں نکلے حماد عزر صاحب نکلے ایک موٹر سیکل پر اس کے ساتھ شوکت بسنا کے ساتھ کچھ ڈیٹھ دو سو لوگوں کے ساتھ اور وہ ایک گلی سے ہوکے دوسری گلی دوسری گلی سے تیسری گلی اور اس کے بعد رب پوچھا کر اور پھر اکلے دن ان کا ریزائی نہ ہوئی انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں پارٹی کا ع تنبال سکتا ہے وجہ انہوں نے بتائی کیونکہ مجھے عمران خان تک ایکسس نے حاصل نہیں ہے میری رسائی نہیں ہے عمران خان صاحب تک میں جو فیصلے کرتا ہوں ان فیصلے کو اوپر کر کے فیصلے کر کے اور ان فیصلوں پر عمل درامت رکوایا جاتا ہے پارٹی کے اندر کوئی لوگ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں کوئی اور لوگ جن کو اختیار نہیں ہے اور عمران خان تک ہماری بات پہنچی نہیں ہے کیونکہ ہم تک جا نہیں سکتے تو جو لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے کان میں کوئی بات ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے کروا کے آ جاتے ہیں لہٰذا میں پارٹی کی صدارت چھوڑ رہا ہوں لاہور کے صدر اور سیکٹی جنرل بھی ہٹا دیئے گئے تو اچھا راول پٹی والا ایریا ہے وہاں پر بھی یہی معاملہ گجران والا ایریا میں بھی یہی معاملہ ہے تو پی ٹی آئی پنجاب میں تو کیونکہ جب صدر تھے جو ان کو کہا عمر ایوب نے کہا آپ ریزائن واپس لیں آپ کا ریزائن قبول نہیں کیا جائے گا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو اپنا قائم ہوں اپنے فیصلے پر میرا پکا فیصلہ ہے یہ فیصلہ واپس نہیں ہو سکتا تو انہوں نے تو انکار کر دیا اب پنجاب سے کون لوگ نکالے گا سوال یہ ہے کہ ترنول کا جو جلسہ ہے وہاں پر پنجاب سے لوگ نکالنے کے لیے شیر افضل مروت کو ٹارگٹ دیا کیا ہے یہ بات بالکل ٹھیک کہ شیر افضل مروت نے بڑے برے جنوں میں اس قصور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا کہ شاہبہ شریف صاحب نے کومیسیم بھی کسیٹ چھوڑی تھی اس پر زمین انتخابات ہوئے تھے تو شیر افضل مروت نے شاندار قسم کا جلسہ کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر دہشت گردی کے اور طرح طرح کے موقعات بھی ہوئے لیکن وہ ٹکر مار لے ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ یا پبلک میں جاتے ہیں پھر وہ میچ فکس کر کے جا رہے ہو یا کچھ کر کے جا رہے لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ایک جلوس لے کر سڑک پر آ جاتے ہیں تو پورے ملک میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو ہے وہ باہر آ گیا ہوا ہے ہمیں بھی باہر نکل گا جائے تو یہ بڑا تاثر جو ہے یہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے اس طرح کا پی ٹی آئی کے لیے تو شیر افضل مروت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں پارٹی کے لیے ایک تو ان کو ٹارگٹ دیا گیا دوسرا ٹارگٹ آلی ایمین ڈڈاپور کو دیا گیا ہے کہ صوبائی وسائل سے کے پی کے سے لوگ لے کر آئے اب اگر صوبائی وسائل سے کے پی کے سے لوگ لے کر وہ ترنول پر آئیں اس سے پہلے انہوں نے جو جلسہ سوابی میں جلسہ کیا تھا پچھلے دنوں وہاں پر کوئی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا اتنا زیادہ لوگ نہیں تھے ایک تھسپسا پھسپسا سا شو ہوتا چلے پبلک بہت زیادہ نہیں آپ کٹھی کر سکتے لیکن آپ کا میسیج کیا ہوتا ہے آپ پیغام کیا دے رہے ہیں لوگوں کو وہ کوئی نہیں تھا اس جلسے میں اب جو کل کا جن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ امپورٹ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد تو صورتحال ان کی اور زیادہ خرام ہوگی حالت اور زیادہ پتلی ہوگی یہ لوگوں کو نہیں نکال پائیں گے اب اگر لوگ کل نہیں آتے ترنال پر اتنا امپریسیف شو نہیں ہوتا وفاقی حکومت کو کوئی ٹینشن یہ نہیں دے پاتے تو پھر کیا ہوگا پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی پارٹی تو ہوگا یا پھر یہ ہے کہ پارٹی کا آغاز ہو جائے گا ایک تو یہ معاملہ ہے اور کل بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب نے بڑا ٹاسک دیا ہے پارٹی لیڈرشپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ مجھے بچاؤ برطانیہ والوں کو ترلے بنتے کر رہے ہیں وہاں سے چالے چل رہے ہیں لیکن امکان بہت کم ہے خان صاحب کے بچنے کا نہ پارٹیوں کے لیے نکل پائے گی اور نہ باہر سے کوئی ابداع دائے گی اچھا جی دوسرا معاملہ جو میں نے گزارش کیا تھا این ایسی کا لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ بجلی جو ہے نا وہ فیڈل سبجیکٹ ہے بجلی کے تمام وہ حائل وفا کی حکومت نے کر رکھی ہو بجلی کا نرک جو ہے وہ نیپرا سیہ کرتا ہے اس میں صوبوں کو اس طرح اہمیت نہیں دی جاتی اٹھارویں ترمیم آنے کے باوجود صوبوں کو اپنی مرضی سے بجلی پیدا کرنے کا اس طرح اختیار نہیں تھا لڑ لڑ کے سندھ حکومت نے سندھ نے بجلی پیدا کی اور تھرکول وغیرہ پر کام کیا شروع تو اس کے بعد پھر سارے آگئے اس کو کہ جی ہم نے بجلی پیدا کی ہے ہم نے بجلی پیدا کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تھرکول کی بجلی سندھ حکومت کی کا انیشیٹیف تھا اور سندھ حکومت کا کارنامہ وہ ہے جس سے تھر کے کافی سارے علاقوں کی صورتحال تبدیل بھی ہوئی ہے بہتر بھی ہوئی ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ونڈ کی بجلی ہو پانی کی بجلی ہو رنہ فرور پر بجلی ہو یا کوئلے کی بجلی ہو وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے صوبوں کو اختیار ہے لیکن ہماری وفاقی حکومت جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے بجائے آئی پی پیز سرز کی جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں لائیں یا وہ آئی پی پیز ہوتی جو نینٹیز والی تھی تو ان سے اب تک جان چھوٹ چکی ہوتی لیکن پھر رینٹل پاور کو افتخار چودری کے ذریعے بھگایا گیا مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک ایسی سچویشن میں لوگوں کو ڈالا گیا کہ بجلی آئی پی پی دیں یا نہ دیں بل ہم نے دینا ہے اچھا اب اس سے جان چھوٹوانے کا طریقہ یہ کہ جی لوگوں کی قرائے ختم ہونا تو پھر پیسہ جو ہے صوبے دے دیں یعنی مہایدہ وفاقی حکومت کا ہے اس وفاقی حکومت کے مہایدوں کا بوجھ جو لوگوں پر پڑھ رہا ہے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے صوبے اپنے بجٹ سے پیسے دیں کہ کیوں اچھا کیا ہمارے ابن عوض صاحب آنے وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جی لوگوں نے اپنے صوبے کی حساب سے کر دیا کہ جی آپ ہم لوگوں کو دو ماہ کے لیے ریف دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا سولر کا کام کریں گے سندھ میں تو سولر کا کام کافیر سے میرا خیال آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے اس میں لوگوں کو مل بھی رہے سولر سستیر سولر مل بھی رہے ہیں اور لوگوں نے لگائے بھی ہوئے کچھ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے وفا کی حکومت نے مریم نواز صاحب آنے جو کرنا تھا کر لیا اب وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ لٹھلے کر پڑے ہوئے کہ جی باقی صوبے بھی لوگوں کو یہی نہیں لیتے کہ مریم نواز نے لیا اب ہو کیا رہا ہے ٹیکنیکلی شروع سے ہی جب سے نفسی بنا ٹیوز پارٹی کی حکومت میں اس کے بعد جب نون لکھ کی حکومت آئی تو کہا گیا کہ جی نفسی سے صوبوں کو حصہ کم کرنا چاہیے شور مچانا شکر گیا عمران خان صاحب کو لائے اس لیے گیا تھا کہ جی نفسی پر جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے وہ پیسہ واپس کرنا ہے اب کیونکہ جو بجلی پر ریلیف ہے جو زیادہ قیمتوں کا وہ وفا کی حکومت نے دینا ہے وفا کی حکومت نہیں دینا چاہ رہی انہوں نے آغاز کروا لیا پنجاب سے مجیم نواز صاحبہ سے ان کی اپنی حکومت ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو باقی صوبے بھی ہیں وہی ریلیف دیں یعنی ہمارے مہائدوں کا یا ہمارا بودھ جو ہے وہ صوبے اٹھائیں اپنے بجٹ میں سے اپنے ترقیاتی بجٹ کو کٹ کریں چالیس ارب پچاس ارب ساٹھ ارب ستر ارب بدلی لوگوں کو سستی دیں بھائی وفا کیوں نہیں دے رہا سبسیڈی وزیراعظم نے بھی پچاس ارب کی سبسیڈی دو سو یونٹ تک لیکن اگر سبسیڈی دے نہیں ہے تو پھر وفاق دے نا پھر صوبے کیوں دے کیونکہ مہائدے وفاق کے ہیں صوبوں کے مہائدے نہیں ہیں تو یہ اب یہ لڑا ہی جل پڑی ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ باقی صوبے بھی اسی طرز پر دے ریلیف جس طرح پجاب نے دیا ہے اور صوبوں کو این ایف سی سے بہت پیسہ جاتا ہے تو صوبے دے یہاں سے بات کھل جاتی ہے مسئلہ این ایف سی کا ہے جب این ایف سی سے پیسہ جاتا ہے تو وفاق جو ہے نا وہ اپنی جیب بھیل نہیں کرنا چاہ رہا اور صوبوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس پیسے تو آپ ریلیف دے دینا چاہیے صوبوں کو لوگوں کو لیکن کسی اور مد میں دینا چاہیے نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بجلی کے پیسے یعنی یہ صوبوں کے پیسے آئی پی پیس کو جا رہے ہیں نا جو بجلی نہیں بند رہی وہاں پر صوبوں کی گردن پر چھوٹی رکھ کر جو ہے صوبوں سے ریلیف دلوانا یہ بنیادی طور پر این ایف سی کے اوپر ہوں گا ہے یہ لڑائی ہے صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو آگے چل کر کوئی اور شکل اختیار کر سکتی ہے اب تک یہ لئے اتنا ہی اللہ حافظ